السلام علیکم تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی خراک مرگے کو دی جائے تو مرگا گرم ہوگا مرگا جوڑ کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ مرگی کے ساتھ وہ کراس کر سکے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مرگا تھنڈا ہو گیا اگر میری آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے مرگے کی ایج پوری ہوگی یعنی دو سال ہوگی پونے دو سال ہوگی اور مرگی کی ایج بھی پونے دو سال یا دو سال کے قریب ہوگی تو پھر ان کا آپ کراس کروائیں اچھی بریڈ اصل کرنے کے لئے کم از کم دو سال کا مرگا اور مرگی ہونا یہ ضروری بات ہے اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں ہمارا مرگا تھنڈا ہے تو ان کے لئے ایک چھوٹا سا فارمول ہے استادوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں آپ یہ ذہن نشین کر لیں ویڈیو انترک دیکھیں انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا اگر آپ نے یہ چیزیں زبانی یاد رکھنی ہے تو زبانی یاد رکھ لیں اگر آپ کافی پینسل لے کر یہ چیزیں لکھ لیں تو اس کے لئے آپ کا اور زیادہ فیدہ ہو جائے گا کہ کچھ چیز اس میں مس نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے گھڑ گھڑ گرم ہوتا ہے ایک پیسی گھڑ کی لے لینی ہے اور کالے چینے لے لینی ہے اور کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے تھوڑا سا آپ نے منقہ لینا ہے بدام کی گریہ لینی ہے اور موگفلی لینی ہے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ منقہ موگفلی بدام کی گریہ ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو کالی مرچیں لینا ہے ان کا آپ نے پوڈر بنا لینا ہے گرینڈر کے اندر وہ بھی ان کے اندر مکس کر کے ایک مکسچر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لنگری لینی ہے لنگری کے اندر گھڑ کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ جب اس کو اکٹھا گون دیں گے تو یہ ایک پیڑے کی شکل بن جائے گی جس طرح آٹا نہیں ہوتا اس طرح کی شکل بن جائے گی آپ نے اس کو تھوڑا سا نرم کر لینا ہے آتوں کے ساتھ جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح جب وہ آٹے کی طرح تھوڑا سا نرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہے یا گولیاں بنا لینی ہے یا کیپسول کے اندر اس کو ڈال لینا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے صبح بھی دینا ہے مرگے کو اور مرگی کو بھی اور ساتھ شام کو بھی دینا ہے مرگی کو بھی اور مرگے کو بھی اور عمر کا آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ عمر ان کی بلکل پوری ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تین دن کے اندر یا چار دن کے اندر مرگا آپ کا گرم ہو جائے گا نہیں یہ کم از کم آپ کو آٹھ دن یہ فراک ان کو دینی ہے آپ اس حساب سے بنائیں کہ جتنے آپ کے مرگیں ہیں اور جب یہ آپ کے آٹھ دن نو دن یا دسمہ دن مکمل ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ مرگا مستی کر رہا ہے مرگا مرگی کے قریب جا رہا ہے اور مرگی بھی ایسے ہی ہوگی کہ وہ بھی کراس کے قابل ہو جائے گی عمر ان کی پوری ہونی چاہیے آپ کو اچھا بریڈ ملے گا انشاءاللہ آپ یہ فارمولا زمائے استادوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو میں نے آپ کو یہ خراک بنا بنا کے تیار کر کے دی ہے نا جو یہ فارمولا آپ کو میں نے بتایا ہے اس کا ویسے بھی مرگے یا مرگی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ طاقت والی چیز ہے اور اکثر جو استاد لوگ ہیں یہ سردیوں میں اپنے مرگوں کو بریڈروں کو دیتے ہیں یہ طاقت والی ہے اس میں بادام کی گریہ بھی آپ نے ڈال لینی ہے اور ایک بار آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس میں اگر آپ منقے کو شامل کر لیں منقہ ہوتا ہے جو اس کو شامل کر لیں وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تیسرے یا چوتھے یا پانچوے دن وہ تھوڑی سی خورا کا بڑا عدم اس کی انشاءاللہ وہ بھی بہت کام آئے گی گرم و تیمنقہ اور کراس کے قابل مرگا آپ کا ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ